یہ سمان آپ کب لائے ہیں کہاں سے لائے ہیں اور کب سے لائے ہیں جن کا ہو رہے ہیں افغانستان سے آیا ہے مدسر کی باتوں کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ نئے آنے والی آپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم عزمین آپ کا میزبان مدسر رشید آپ کے خدم میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدسر کی بات نہیں دیکھتے ہیں کوئی سندھے کانوں کے میرا سلام جیتے ہیں عزمین بات کریں گے پاکستان میں امریکہ کے مالے کے نیمت میں جس میں کرنٹ کے حالات اور جسوسی حالات سارے پاکستان کے اندر ایک دکان میں موجود ہیں آپ نے بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت امید دیا ہماری ناظرین کو بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو چھوپ ہے آپ کی اس کے اندر کیا کیا جو مالے کے نیمت آپ کے پاس ہے ہمارے پاس ہر وہ چیز ہے جو پاکستان آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا وہ صرف اس دکان سے ملے گا جو پورے پاکستان بڑا ہوا ہے ہمارے پاس وہ چیز نہیں ملتا اور وہ چیز ہے کہ جو انسان کے ضروریات ہے ضروریات کا مطلب ہے کہ جو ہر جگہ آپ کا کام آتا ہے دفاعی آلات میں باکستی کوٹی کے آلات میں یہ سوال بڑا سکتر صاحب کہ یہ سمان آپ کب لائے ہیں کہاں سے لائے ہیں اور کب سے لائے ہیں جنگ کہاں ہو رہے ہیں افغانستان سے آیا ہے کہاں سے آیا ہے موٹر ویس سے آیا ہے آپ کے کیوں پرسنل تعلقات ہیں ہمارا پاکستان ہمارا ہے ہمارے غنیمت ہمارے تم مسلمان ہو تمہارا بھی ہمارے غنیمت کو برحکے لیکن جاؤ ادھر سے رابطے کرو سمجھ گیا یہ بورا آپ کو آسل ہویا یہ بیٹس سال سے یہ چلی ہے آپ لوگ اٹھ گئے آپ سے ہوئے تھے یہ بیٹس سال سے یہ بیچ رہا ہو اس کا جنگ پہنر میں لگایا ہوا ہے اور اس کا مالی غنیمت بیچتے ہیں اس پر آپ کو کتنی خوشی ہے کہ آپ کے دکان کے اندر مالی غنیمت میں ہمارے دکان سے لوگ لے جا رہے ہیں ان کا دیدار کر رہے ہیں یہ سارا مالی غنیمت کا سامان پڑھے ان کے اونٹ پڑھے ہیں ان کے کولر پڑھے ہیں ان کے صندوقیں پڑھے ہیں ان کے لاش اٹھانے والے بیک پڑھے ہیں انستان میں لے کہا تھا آسل کے علاوہ گرنیٹ کے علاوہ توپ کے علاوہ باقی سب کچھ ہمارے پاس انشاءاللہ موجود ہے سب صاحب یہ جو سمان آپ نے خریدے ہیں یا بیٹے خریدے ہیں کیونکہ وہ چینے والے ہیں وہ اور لوگ ہیں جن کو ملتا ہے وہ جہاد میں قربانیوں دیتے ہیں یہ سارا قوم تیار خور ہے ہماری طرح ہم پیسے دے کے خریدتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے کانا کانا ہے روڈی کانا ہے آٹھا گندم چینے کہاں سے ملے گا ان کو وہ بندگ تو نہیں کہتا وہ صندوق تو نہیں کہے گا صندوق ہمیں دے گا ہم اس کو پیسے دے گا تو اس کو اوپر گندم خرید کے بیچے گا تو اس کو بیچنا کا کیا سپیز ہے کوئی قانون بالکل بیچ سکتے ہو اب یہ ٹوپی جو ہے نا ہر کوئی پہن سکتے ان کو پہن سکتے ہو یہ ضروریات انسانی ہے سمجھ گیا یہ اس کو ہر کوئی استعمال کر سکتے یہ جزتہ سامان ہے یہ تمام انسان اس کو استعمال کر سکتے کیونکہ آپ شپر پہ جاتے ہو ہائیکنگ پہ جاتے ہو آپ کے پاس ایک چوٹے سے گاڑی ہے اور اس کے اندر آپ کا مکمل گر رہائش کانے پینے کا مکمل سامان آجائیں ایک چوٹے کا گاڑی میں اور آپ کو نہ ہوتل میں جانے کی ضرور پڑے نہ بازار سے کانے کی ضرور پڑے تو سمام سامان ہمارے پاس ایک چوٹے سے بیگ میں مل جاتا ہے اب لے جاؤ اور بہترین اپنا خرص بھی بچاؤ اور خوشی مناؤ اسکندر صاحب کوئی آخری پگام ہماری پاکستانی عمام کے لیے سمان کے لحاظ ہے ہمارے پاس وہ بہت سارا سامان ہے ابھی آپ کو ایک چیز اور دکھاتے ہیں وہ کرنڈ دینے والا الات ابھی اس کو ادھر آجاؤ جی تو اسکندر بھئی ان کا کیا کام ہے یہ کرنڈ کے جو الات ہیں ایک آسہ آلہ ہے کہ یہ دفاعی آلات ہے کرنڈ دینے والا دفاعی آلات ہم نے باہر بورڈ کیوں پر لکھا ہے خواتین کے حفاظت کے لیے دفاعی آلات دستیاب ہے اگر جو چود آگرس کو واقع ہوا تھا مینارے پاکستان میں وہ خاتون کے ساتھ موسیقی